سوی دھان میں جو مولک ادھیکاروں کے وسیجتہ ہے تو تم جان سے سنو کہ ایک ہے اے سیمیت آپ کو ہوگے کہ جو مولک ادھیکار ہے وہ اے سیمیت نہیں ہے مولک ادھیکار اے سیمیت نہیں ہے بلکہ یہ وعد ہی ہو گیا ہے وعد ہی ہو گیا ہے آپ سے پوچھا جائے کیا مولک ادھیکار اے سیمیت ہیں آپ کو ہوگے کہ مولک ادھیکار اے سیمیت نہیں ہے بلکہ مولک ادھیکار سیمیت ہیں اے سیمیت نہیں ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اے سیمیت ہے کہ سیمیت نہیں ہے کہو گے کہ اے سیمیت کا مطلب ہے کہ مولک ادھیکاروں پر جو راجیہ ہے جو راجیہ ہے وہ پرتیبند لگا سکتی ہے راجیہ مولک ادھیکاروں پر پرتیبند لگا سکتا ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ مولک ادھکار دے جیسے تم دیکھو گے ایک لائن بہت اچھی اس میں کی فنڈامینٹل رائٹس یا مولک ادھکار راجے کے ویرود گارنٹی ہے راجے کے ویرود گارنٹی ہے جو مولک ادھکار ہے راجے کے ویرود گارنٹی ہے جو مولک ادھکار ہے راجے کے ویرود گارنٹی ہے یہ کوئی بار آ چکا ہے کیا مولک ادھکار راجے کے ویرود گارنٹی ہے آپ کو گئے کہ یہ راجے کے ویرود گارنٹی ہے فنڈمنٹل رائز راجے کے برود یہ کیا ہے گارنٹی ہے یعنی کی فنڈمنٹل رائز کو کبھی بھی کم نہیں کیا جا سکتا ہے راجے اس پر قانون نہیں بنا سکتا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ راجے کے برود یہ کیا ہے گارنٹی ہے لیکن یہاں پر کہا گیا کہ یہ ایسی میت نہیں ہے ایسا نہیں کہ مولی قدیقاروں پر بلکل بھی پرتیبند نہ لگایا جا سکتا ہے لیکن پرتیبند تب ہی لگائے گا راجی ہے کہ وہ یکتی یکت ہو�� ہے یکتی یکت پرتیبند ہو یعنی reasonable پرتیبند ہو reasonable پرتیبند کا مطلب یہ ہے کہ راج یہ راکcue سرکار ایک طریقے سے جو مولی قدیقاروں پر برتیبند لگا رہی ہے وہ سارجلی ثهت میں لگایا میرا پرتیبند جو لگا ہے سارجلی ثهت میں ہو نہatی کسی نجی이죠 ہو اپنی نجیت کے لئے اس پر پرتیبند نہ لگا ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ مولک عدیقار ایسی امیت نہیں ہے راجیہ اس پر پرتیبند لگا سکتا ہے پرنتو جو پرتیبند لگا رہا ہے وہ یکتی یکت ہو وہ ریزنیبل ہو اگر ریزنیبل ہے تو اس پر پرتیبند لگائے جا سکتا ہے یہ ریزنیبل یکتی یکت ہے کیا یکتی یکت اگر راکھی یکتی یکت پرتیبند لگا ہے مولک عدیقار پر یہ یکتی یکت پرتیبند ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ادالت کرتی ہے اس کا فیصلہ ادالت گ liquider이 اس کا فیصلہ کون کرے گا وہ کرے گا کی سرکار میں جشکرہ تیانی کون کرتا ہے یہ یکت ہی یکت ہے یا نہیں تو اس کا نینے کون کرتا ہے یہ ادالت کرتی ہے ف???? راجی کے بھروت ایک گارنٹی ہے لیکن راجی بھی پرتیبند لگا سکتا ہے لیکن کیسے یکت پرتیبند ہونا چاہیئے تو ایک ویسے ستا تو اس کی یہ ہوئی کہ ایسی امیت کی صیح دی سی بات کی مولیک ادھیکار ایسی امیت نہیں ہے بلکہ یہ واضی یوگ یہ ہیں ان پہ بھی ویچار کیا جا سکتا ہے لیکن ویچار یکتی یکتی ہونا چاہیے ٹھیک اس کے بعد نیچ اگر تم دیکھو گے جو مولیک ادھیکار ہیں وہ نیائے سنگت ہوتے ہیں مولیک ادھیکار نیائے سنگت ہوتے ہیں یا پھر اسے ہم ایک اور نام دے سکتے ہیں نیائے اچیت ہوتے ہیں نیائے اچیت یا ایک اور نام بھوتی امپورٹنٹ نام میں بتا رہا ہوں بھوتی مہت کو نام ہے پرورتنیا پرورتنیا ہوتے ہیں یہ میں نے پریورتن نہیں لکھا ہے یہ پرورتنیا ہے مولیک ادھیکار پرورتنیا ہے نیائے اچیت ہے نیائے سنگت ہے چینوں میں سے کچھ بھی کہے بات ایک ہی ہے لیکن نیائے سنگت نیائے اچیت پرورتنیا ہوتا کیا ہے جدی کسی کے مولیک ادھیکاروں کے مولک ادھکاروں کا اولنگن ہوتا ہے تو اس وہ نیانلے میں جا کر اس کی مانگ کر سکتا ہے آپ دیکھو گے آرٹیکل چودے سے لے کے اتھارت تک سمانتہ کا ادھکار چودے میں ویدی کی سمانتہ پندرے میں سماجی سمانتہ وہ اوسر کی سمانتہ سولے کے اندر تو اگر کسی بھی مولک ادھکار کو سرکار دوارہ کسی بھی وقتی کے دوارہ مولک ادھکاروں کو مطلب کی اولنگن کیا جاتا ہے یا چھینے جاتا ہے تو وہ نیان کی مان کر سکتا ہے یعنی اس نے کے نیانلے میں جا کے اس کی مان کرتے یا پہبلتنیاں کا بھی مطلب یہ ہے کیوں نے �تے ہیں پڑھل ہے کہ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرے گا سندکچن کرے گا تو پوچھا گیا ہے کئی مولک ادھکاروں کا سندکچن کرتا کون ہے تو تمہیں بتانا ہے کہ مولی قدیقاروں کا سنکشن کرتا نیالیہ ہے لیکن نیالیہ میں بھی تمہیں دھیان رکھنا ہے یہ نیالیہ کیول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ مولی قدیقاروں سے سمبندیت واضح ویواد کی مطلب کاروائی کر سکے تو یہ اگر تم کسی کے مولی قدیقاروں کا اولنگان ہوتا ہے اسی کو پرورت نہیں ہے یعنی کی نیالیہ جتنیہ سنگت کہتے ہیں کہ ان نیالیہ میں جاکے مان کر سکے تو سپریم کورٹ آرٹیکل 32 کے تہل سپریم کورٹ میں تم آرٹیکل بسرید ہے سپریم کورٹ جا سکتے أو ambassar اعتقدم 32 کے تہل سکرین سکرین ہو اور آرٹیکل 226 کے تہل اللہ کورٹ جا سکتے ہیں یا آرچکٹ dieser سنوائی نہیں کر سکتا یہ اللہ مولی قدیقاروں کی سنوائی کرنے کا عدیقار یا ان کا سندکشن کرنے مردیکار سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو ہی دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو آرٹیکل 32 کے تیب اور ہائی کورٹ کو 226 کے تیب اس میں مردیکار دیئے گئے ہیں تو سیدھی سی بات میں کہوں کیا مولی کتی کار ایسے میت ہیں آپ کو بلکل بھی ایسے میت نہیں ہیں اس پر یکتی یکت پرتیبند لگایا جا سکتا ہے میں کہوں یہ مولی کتی کار نیا سان جاتا ہے آپ کو بلکل ٹھیک نیا اجیت ہے آپ کو بلکل ٹھیک پرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک تینوں بعد ایک ہی ہے اس کا مطلب ہے نیا لے میں جاکہ ہم اس کی مانگ کر سکتے ہیں نیا لے میں جاکر اس کی اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ہی ایسا کیا جا سکتا ہے تو دو بھی سیستہ یہ اس کی ہو گئی ہے اس کے بعد نئی بھی سیستہ آپ اسے لکھ لیں دو بھی سیستہ یہاں سے اس کے بعد کہ مولی کتی کار ت substrate کہ مولی کتی کار اس تھائی آپ گئی کہ مولی کتی کار جب ایسی میت ہی نہیں تھے تو اس تھائی بھی نہیں مولی کتی کار اس تھائی نہیں ہے یہ کریں سنسد اس میں کٹوٹی کر سکتی ہے سنسد اس میں کٹوٹی کر سکتی ہے یعنی کہ اس تھائی نہیں ہے بلکہ سنسد اس میں کٹوٹی کرے گی سنسد کٹوٹی کیسے کر سکتی ہے آپ دیکھو سنسد نے کٹوٹی کی بھی ہے میں نے بتایا مول سوی دھانی کے اندر کتنے مولی قدیقار تھے صاف تھے اب کتنے ہو گئے ہیں اچھا ہو گئے ہیں تو یعنی سنسد کے دوارہ ہی ایک کٹوٹی کی گئی ہے کہ مولی قدیقار اس تھائی نہیں ہے جب سمپتی قدیقار رکھا گیا ہوگا 1950 کے اندر تو ہمیں لگ رہا ہوگا کہ اس تھائی ہے لیکن مولی قدیقار مدوی سمپتی قدیقار 1978 میں اٹھا دیا گیا یعنی کہ اس تھائی نہیں تھا تو کہہ سکتے ہیں سیدھا سیدھا کہ مولی قدیقار اس تھائی نہیں ہے سنسد اس میں کٹوٹی کر سکتی ہے لیکن دھیان رہے سنسد اس میں کیسے کٹوٹی کرے گی یہ اسے رکھنا ہے کہ سنسد تبھی کٹوٹی کر سکتی ہے جب وہ سنسد میں سوی دھان سنسو دھان کریں اگر سوی دھان سنسو دھان کرتی سوی دھان سنسو دھان کرتی ہے تب انہیں ہٹا ہے مطلب اس میں سنسد کٹوٹی کر سکتے ہیں یعنی کہ مولی قدیقار میں کٹوٹی کی جا سکتے ہیں جیسے سمپتی قدیقار تھا وہ سوی دھان میں سنسو دھان سنسو دھان کرنا پڑے گا اور سنسد کو یہ پاور دی گئی آرٹیکل 368 کے تیعت انو چھے 368 کے تیعت سنسد کو یہ پاور ہے کہ وہ سنسو دھان کر سکتی ہے لیکن دھیان رہے جو سوی دھان میں سنسو دھان کر رہی ہے اس سے مول ڈھاچہ یہ بہت ایمپورٹنٹ سابد یاد رہنا مول ڈھاچہ بیسیک سٹیکچر ڈھاچہ پر بہت نہیں ہونا چاہیے پر بہت نہیں ہونا چاہیے کہ مول ڈھاچہ کا مطلب ہے جو سوی دھان بنا تھا جس سمیں ہمارا تو سوی دھان بنانے والے کا جو اجدیسیہ تھا اس شویدیسیہ پر کوئی اجدیسیہ پر کوئی پربہ آمٹ نہ پڑے وہی مول ڈھاچہ تھا جو سوی دھان کا مول ڈھاچہ تھا وہ پربابیت نہیں ہونا چاہئے پھر سویدھان میں سنشدن کیا جا سکتا ہے مسار تے مول ڈھاچہ پربابیت نہ ہو مول ڈھاچہ پربابیت ہوا یعنیہ نہ ہوا اگر ماندی سے سینشد کٹوتھی کرتی ہے تو مول ڈھاچہ پربابیت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا فیصلہ بھی کون کرتا ہے سوپریم کورٹ کرتا ہے یعنی کی اس کا فیصلہ کورٹ کرتا ہے تو دھیان سے کہ مولی قدیقار اسٹھائی نہیں ہے مولی قدیقار ایسے امیت نہیں ہے مولی قدیقاروں پر بھی پرتیبند یا کٹوتی کی جا سکتی ہے اس کے بعد ایک نئی چیز اس میں یہی بتا رہتا ہوں چوٹی مولی قدیقاروں تم دیکھو گے آپادکار آپادکار مولی قدیقاروں کی استطحیح آپادکار میں کیا ہوتی ہے آپادکار جیسے راشتری آپاد لگتا ہے تو راشتری آپاد کی اندر تم دیکھو راشتری آپاد کی استطحیح مولی قدیقاروں کی سچویشن کیا رہتی ہے میں اس کو راشتری آپاد لگ سکتا ہوں تو راشتری آپاد آپ کو پتائیے جو آپادکار کی امرجنسی ہوتی ہے ایک تو 352 راشتری آپاد 356 356 اس میں راشتری آپاد 307 میں ویتی آپاد کی گھوزنا کی گئے تو 352 کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر راشتری آپاد جو 352 اس کے انترگت کیا ہوتا ہے یا تو تم دیکھو کی راشتری آپاد مطلب جو ایک تو آنتری آنتری ویدرو کے آدھار پر لگتا ہے کہ دیش کے اندر ایسی استطی بن جائے کہ آنتری ویدرو ہو رہا ہے سنگرش چلنے ہیں اور دیش چلنے لائک استطیق میں نہیں ہے تو ایسی استطیق میں ساری باور راشتپتی کے انترگت آ جاتی ہیں اسی کوئی راشتپتی ساسن کہتے ہیں یا پھر سسست ویدرو یا پھر سسست ویدرو ہوا سسست ویدرو مطلب کہ ہتیاروں کے ساتھ مبار ہوا ہو یا پھر مطلب جو ستر راشتپتی انہوں نے بھارت پر آ کر من کیا ہو تو ایسی استطیق میں بھی راشتری آپاد لگایا جاتا ہے تو راشتری آپاد سسست ویدرو یا آنتری ویدرو ان کے آدھار پر لگتا ہے جب بھی دیش کے اندر راشتری آپاد لگے گا اس سمیں مولک ادھیکاروں کو پرتی بندیت کر دیا جائے گا مولک ادھیکاروں کو نلمبیت یا پرتی بندیت کر دیا جائے گا نلمبیت یا پھر میں نے کہا کیا پرتی بندیت تو مولک ادھیکاروں کو نلمبیت یا پرتی بندیت کر دیا جائے گا لیکن دھیان رہے کہ کسی بھی استطیق میں چاہے راشتری آپاد کیوں نہ ہو آرٹیکل بیس اور آرٹیکل اکیس ٹھیک تو کسی بھی استثیتی میں کسی بھی استثیتی میں آرٹیکل 20 اور 21 کو نلمبیت یا پرتی بندیت نہیں کیا جا سکتا یعنی آپ دیکھو گے جو راستے آپ آتا ہے راستے آپ آتا میں میں نے کہا کہ نلمبیت مولک سبھی مولک ادھکاروں کو نلمبیت کیا جا سکتا ہے دھیان رہے آرٹیکل 20 اور 21 کو کبھی بھی نلمبیت یا پرتی بندیت نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو یہ آپ کو یاد رکھنا اگر آنطرک ویدرو ہے تو ان مولک ادھکاروں کو نہیں چھنا جا سکتا لیکن اگر سسس ویدرو ہو جاتا ہے تو سسس ویدرو کی استثیتی میں آرٹیکل 19 کو بھی پرتی بندیت کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آرٹیکل 19 بھی کیا ہو جائے گا پرتی بندیت تمہارا ہو جائے گا تو دھیانتے سنو راستے آپ آتا کال میں سبھی مولک ادھکار نلمبیت پرتی بندیت کیے جا سکتے ہیں لیکن تم دیکھو گے جو 20 اور 21 ہے انہیں کبھی بھی پرتی بندیت نہیں کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 19 بھی ایسا ہی ہے اگر سسس ویدرو ہوتا ہے تو سسس ویدرو کی استثیتی میں آرٹیکل 19 کو پرتی بندیت کیا جائے گا آرٹیکل 19 بھی پرتی بندیت نہیں کیا جائے گا میں نے کہا ہے تین آرٹیکل ایسا ہیں 20-21 اور 19 جسے نلمبیت پرتی بندیت نہیں کیا جائے سکتا لیکن اگر سسس ویدرو والی بات ہوتی ہے تو اس میں 19 کو پرتی بندیت کیا جاتا ہے تو چار ویسیشتہ ہے میں نے آپ کو مولی قدی کاروں کی بتائی ہے کہ مولی قدی کار ایسیمیت ہیں اس کے بعد میں نے بتایا مولی قدی کار ایسیمیت نہیں ہیں اس کے بعد میں نے بتایا یہ وادیوگیے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ استھائی ٹھیک آپ دیکھو گے میں نے کہا کہ استھائی بھی نہیں ہیں نیائے سنگت ہیں نیائے اچیت ہیں یا پھر پرورتنی ہیں اور لاست میں بتایا راشتہ آفات کی استیتی میں کیا ہوتا ہے آگے جب راشتہ آفات پڑھاؤں گا تو اس کے بارے میں اور چرچہ کریں گے ٹھیک میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب ہم مولی قدیقاروں کی وصحصتہ کو پڑھ لیں گے تو مولی قدیقاروں کی وصحصتہ پڑھنے کے بعد میں بات کروں گا کیونکہ سمانتہ گادیگار چودے سے اٹھارہ میں نے ابھی لکھایا پھر انیس سے لے کے بائیس تک سبتنتر تارگا دیکھا پھر میں نے تیس سے چوبیس سوشن کے انہوں نے دیکھا تو یہ لکھا رہا ہوں تو تم دیکھو گے چودے سے سٹارٹ کیا میں نے سمانتہ گادیگار اس میں آرٹیکل بارہ انوچید بارہ اور انوچید تیرہ کی بات نہیں کی گئی تو وہاں جانے سے پہلے آپ بارہ اور تیرہ کے بارے میں نورمل سا کوشن یہ آتا ہے کہ انوچید بارہ کے اندر کیا اُلے کیا گیا ہے اس میں کس چیز کا اُلے کیا گیا ہے تو تمہیں بتانا ہے اس میں راجی سبد کی پریبھاسا بتائی گئی ہے راجی سبد کی پریبھاسا بتائی گئی ہے کس میں انوچید بارہ لیکن راجی کیا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ راجی کا مطلب یہاں پر کیا ہے تو راجی تم دیکھو گے سنسد یا پھر راجی ویدھان مندل سنسد راجی ویدھان مندل یہ بھی راجی ہے یہ بھی راجی ہے ٹھیک اس کے بعد تم دیکھو گے آگے اس میں سرکار چاہے کینڈر سرکار ہو چاہے راجی سرکار ہو کہ یہ دو راجی سرکار اپنے آپ میں ایک راجی ہیں سنسد راجی ویدھان مندل یہ بھی راجی ہیں اس کے بعد جتنے بھی اسثانی نکائے ہیں اسثانی نکائے اسثانی نکائے کیسے ہوتے ہیں اسثانی نکائے یا تو گرامی ہوگا گرامی نہیں اسثانی نکائے یا پھر ہوگا سہری سہری اسثانی نکائے تو جو گرامی اور سہری دونوں سبی طرح کے اسثانی نکائے اپنے آپ میں کیا ہے ایک راجی ہے یا پھر راجی کیا ہے اور آگے میں بتاؤں جتنے بھی تم دیکھو گے ویدھانک سنسدھائیں ویدھانک سنسدھا ویدھانک سنسدھا کیا ہوتا ہے ویدھانک سنسدھا وہ ہوتی ہے جس کا سنسد میں نرمان کیا گیا ہو سنسدھ میں کانون لہ کر اس میں نرمان سنسدھ کے اندر نرمان کر دیں تو اسے ویدھانک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ مول سویدھان میں جس کی بات کی گئی ہو وہ ہوگا سویدھانک سنسدھائیں ایک ہوتا ہے کہ ویدھانک سنسدھائیں سویدھان نہیں تھا اس کے بعد سنسدھ کو جیسے آوشتہ پڑی کچھ سنسدھاؤ کی تو اس نے ویدھانک سنسسدھائیں کا نرمان کرا تو سنسدھ میں ویدھانک سنسدھا کا نرمان ہوتا ہے جیسے اس کا میں ایک ایک اczام hel بتا دیتا ہوں کیندریہ سतرکتہ آयو سतرکتہ آयو تو کیندریہ سतرکتہ آयو جو ہے وہ ایک ویدھانک سنسدھا ہے اس کے بعد گیر سویدھانک سنسدھا گیر سویدھانک سویدھانک نیتا تو گیر سویدھانک نکائے جیسے اس میں آتی ہے LIC ONGC ٹھیک ONGC سیل ٹھیک یہ سب نو رتن کمپنی ہے LIC ہوا ONGC ہوا سیل ہوا تو گیر سویدھانک سنسطح ہے ان کا سویدھان میں کوئی اولیک نہیں گیا گیا ہے یا پھر کوئی ایسی نجی کمپنی نجی کمپنی جو سرکار کے عدین کاریے کرتی ہے سرکار کے عدین کاریے کرتی ہے وہ بھی راجے کہہ رائے گی راجے کیا ہے بہت بڑی ڈیفیکلٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو سمجھنا کی راجے کیا ہے نورمل سا کوئشن آپ سے اتنا پوچھا جا سکتا ہے کہ راجے سرد کی بریباسہ یا راجے سرد کا اولیک اس میں کیا گیا ہے تو آپ کو بتانے کے انوچید بارک انترگت کیا گیا ہے مولی قدی کاروں سے سمبندیت راجے کولے کس میں ہیں تو انوچید بار ہے تو ان سب کے ماتے ہم سے بتائے گی یہ سب بھی راجیے ہیں سنسط بھی راجے ہیں راجے ویدھان مندل بھی راجے ہیں سرکار کیندر سرکار اور راجے سرکار یہ بھی اپنا آپ میں راجے ہیں رسطانے نکاہ گرامین شہری دونوں یہ بھی مطلب کیا ہے ایک راجے ہیں ویدھانک سنسطہ ہیں ویدھانک سنسطہ میں کیندر سدیٹا آیو یہ بھی ایک راجے ہے کیونکہ سرکار کے دین کارے کرتے ہیں گیر سویدھانک سنسطہ سرکار کے ہیں یہ سب اکرم تو یہ بھی ایک سرکے سے راجے ہیں جتنی بھی نیجی کمپنی ہیں اور سرکار کے ادیل ہیں وہ سب بھی راجے ہیں تو میں نے کہا آپ کی بارک انترکت راجے کی بریبارسہ دی گئی ہے اس کی نوٹس بناتے رہے آپ لو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آسانی سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے آگے چلتا ہوں میں آگے آرٹیکل تہرہ بارہ اچھے سمجھ گئے ہوں گے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بارہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا بات کرتے ہیں تہرے کی تہرے میں ویدی کیا ہے ویدی کے بارے میں بتایا ہے انوچھے تہرہ کے اندر ویدی کے بارے میں بتایا گیا ہے ویدی کی بیار کیا کی گئی ہے یعنی اگر میں تم سے بات کروں ویدی کیا ویسے تا نوال ملی کوشن بارے میں راجی کی پریباست تہرے کے اندر ویدی کے بارے میں بتایا گیا ہے مولی قدیکاروں سے سمجھ گئے ویدی کیا ہے ویدی اس طریقے سے یا تو اسٹھائی ویدی ہوتی ہے اسٹھائی ویدی یا پھر تم دیکھو گے اہل اسٹھائی ویدی ہوتی ہے یا پھر سرکار کے دوارہ ٹھیک ڈلواب کرتے ہیں اسٹھائی ویدی کی اسٹھائی ویدی دو ہی بنا سکتے ہیں اسٹھائی جو پرمنہی ویدی بنے گی یا تو فون بنائے گا یا تو سنسد بنائے گی سنسد کے دوارہ اسٹھائی ویدی بن چکتے ہیں بہت سارے سنسد چلتے ہیں سنسد کے اندر کامل پر تو اسٹھائی ویدی بناتی ہے یا پھر راجی کے ویدھان منڈل راجی ویدھان منڈل بھی اسٹھائی سنسد یا پھر راجی ویدھان منڈل اسٹھائی ویدی کو بنا سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اے اسٹھائی اے اسٹھائی ویدی اگر آپ دیکھو گے میں نے کہا کہ اسٹھائی ویدی اس کے بعد اسٹھائی ویدی سنسل و راج ودان منڈل کے نصاری بنتے ہیں یعنی راسنسل و راج ودان منڈل میں جو بھی ویدی بنتی ہے اس کو اسٹھائی ویدی کہتے ہیں اے اسٹھائی ویدی اے اسٹھائی ویدی کے انترگٹ اے اسٹھائی ویدی کے انترگٹ جیسے اس کے اندر عدیہ دیش آتے ہیں عدیہ دیش اس کے ہوتے ہیں یعنی کہ عدیہ دیش ہوتے ہیں کچھ ہی سمعت کے لئے ہوتے ہیں جیسے ان کا عدیش سے کتم ہوتا ہے اس کو سماپ کر دیا جاتا ہے عدیہ دیش بناگری جو پاہر ہوتی ہے وہ راج پھلے راجپتی کو رکھیں راج پتی عدیہ دیش جاری کر سکتا ہے کچھ دنوں کے لئے ہوتا ہے احساس احساس ٹائر قانون ہے اور جو ایک راجپا لے سرکار سرکار تم دیکھو گے سرکار بھی اپنے نیم وی نیم یا پھر آدیس سرکار سرکار کیا کرتے ہیں تو نیم وی نیم آدیس یا آدیس سوچنا جاری کرتے ہیں سرکار اچھے ارٹیکل سے بارہ اور تہرہ آج ہم یہی پر ختم کریں گے اور اس کے بعد ایک نیا ٹوپک ہوگا سمانتہ کا ادھیکار اُس کو ہم بڑی ہی ہینتہ کے ساتھ ادھیان کریں گے کہ تمہاری سمجھ بھی پیدا ہو سکے سمانتہ کے ادھیکار یا مولک ادھیکاروں سے سمبل دی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور ہمارا چینل جس نے سسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ویڈیو سیر کریں جو گھر پہ رہ کر پڑنا چاہتے ہیں ویسے بھی تمہیں بتائیں کہ لوگ ڈاؤن ہیں لوگ ڈاؤن میں تم گھر پر رہ کر ہی پڑ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سیر کریں آج کے لئے اتنا ہی thank you so much